جبلکل ملتان اور گرد و نوہ اس وقت بھی برے طریقے سے سموگ کی لپیٹ میں ہیں ملتان میں اس وقت بھی سموگ نے اپنے ڈیرے برقرار رکھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہر منظر دھندلایا ہوئے سے دکھائی دے رہا ہے اس وقت بھی وہ خوبی دیکھا جا سکتا ہے کہ چاروں جانب سموگ نے اپنے ڈیرے ایسے برقرار رکھے ہوئے ہیں کہ ہر طرف ہر منظر کو دھندلا کر رکھ دیا ہے شہری اس کی وجہ سے سموگ کی وجہ سے کافی زیادہ پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں ان کو سانس لینے میں خاص طور پر بہت زیادہ پریشانی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے اور یہاں پر گلے کے امراض سینے کے امراض وہ بھی بہت زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ پھیلتے چلے جا رہی ہیں یہاں پر ضرورت یہ بنتی ہے کہ بچوں کو بالخصوص سموگ کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے گھر پر ہی رکھا جائے اور بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلنے دیا جائے سکولوں میں جو چھٹیاں دی گئی ہیں اس کا بھی یہی مصرف ہے کہ گھروں میں ہی بچوں کو جو ہے ان کی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا جائے اور بلا ضرورت ان کو گھروں سے باہر نہانچانے دیا جائے کیونکہ سموگ کے اثرات میں سب سے زیادہ جو متاثر ہیں وہ بچے بہت تیزی کے ساتھ متاثر ہو رہے ہیں تو طبیعی ماہرین کے مطابق احتیاط برتنے کی ضرورت ہے اور جو ایس او پیز حکومت